ماشاءاللہ دوسری بات دوسری بات یہ ہے لکھو مایار صاحب یہاں دوسری بات یہ ہے کہ سوست ڈرائی پورٹ سے سوست کسٹم سے آنے والے محصولات تمام کے تمام جلگت بلدستان قوام پر خرچ کیے جائیں تیسری بات تیسری بات یہاں کا جو سیاحت کا شوبہ ہے اس سیاحت کے شوبے سے آنے والی لڑاقم اور جو بھی سیاہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے ایک سیاہ آتا ہے وہ سیاہ ہر پہاڑ کے الگ اٹھ ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر ایک سیاہ اوپر جو سمیٹ کرتا ہے وہ جمع کرتا ہے وہ پورے سیاہوں کو اجازت دے دیں تو ایک سال میں ہی کتنے سیاہ آئیں گے یہاں سے غربت کا ختم ہم تم جیسے غریبوں کو بجلی بھی دیں گے تم بجلی بناتے رہے ہو دوسری بات یاد رکھو بھائیو یہ کہتے ہیں ملو غریب ہے کتنا جھوٹ بولتے ہیں کس طرح غریب ہے جا کے ادھر اوپر دیکھو سکٹیوں کی گاڑیاں دیکھو کمیشنروں کی گاڑیاں دیکھو ایکسنوں کی گاڑیاں دیکھو یہ کم کرنے کے بات ان کے دفتر دیکھو ان کا موہنگ چیر دیکھو جو گومنے والا جو کرسی ہے کتنے مہنگا ہے ڈیٹ لک ہے کرسی ہے اور یہ کہتے ہیں یہاں ہیلیکپٹر میں چلتے ہیں تمام سرکاری گاڑیوں میں گاڑی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی جا کے کام کرتا ہے تنخواہ لیتا ہے اپنے پیزل جا کے کام کرتا ہے خرچی ختم کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس طرح نہیں کریں گے ابھی ہم کلیر کریں گے اگر حکومت پاکستان ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتا ہے تو ہم آج کھل کے مطالبہ کریں گے آزاد کشمیر اور گلگیت بلدستان کا سفارت خانہ اسلام آباد خود اسلام آباد میں کھولے ہمارا یہاں پاکستان کے خلاف کوئی جناب والا وہ نہیں ہے اس کے مفادات اس کے ساتھ چین کے ساتھ رہداری میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں کریں گے یہ اعلان کرتے ہیں عوام کا مسئلہ ہم اپنا مسئلہ غربت کے ساتھ امیرات کے ساتھ خود حل کر کے پاکستان کے مسائل حل کریں گے دوسری بات یہاں ان لوگوں نے یہاں آکے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو چیپ سیکٹری اور سیکٹری فائنانس اور اہم اہم کچھ اہدے ہیں وہ یہاں سے نہیں بن سکتے گے گلگیت بلدستان سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے پاکستان پرانے پاکستان والے حرق نہیں ہے ایک ہے یاد رکھو آپ انہوں نے مل کر ادھر اسلام آباد میں فیشلہ کر کے دسخت کیا کابینہ سے پاس کیا ہے ابھی بھی یہاں سارے پی ٹی آئی بھی ہے خاجی گلور صاحب محترم ہمارے بھائی پی ٹی آئی کے ہیں ہمارے انجیریر اسماعیل صاحب ہمارے بھائی بیپل پارٹی کے ہیں ہمارے ایمان شاہ صاحب ہمارے بھائی مسلم لیگ نون کے ہیں اس طرح یہ سب مل کر یہ فیشلہ کیا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے پی ڈی ایم پی ٹی آئی صاحب کی حکومت یہ فیشلہ کیا ہے نا اب جو اسلام آباد سے آنے والے افسروں کے بارے میں بات کروں گا اسلام آباد سے جو افسر یہاں آتے ہیں اگر پاکستان کے دیگر سبو میں اسلام آباد کے اندر بیروکریسی نے وہاں دودھ کی نہرے بنا بہا کر انصاف کر کے سارا کا سارا کام ٹھیک کیا تھا تو ہم ان کا ہاتھ بھی چھومتے ہیں لیکن ادھر سارا کا سارا آوہ بھی گاڑ کر ادھر کہتے ہیں ہم اہلے ہم تمہیں کریں گے یہ کونسی بات ہے لہٰذا ہم بتائیں گے کہ اسلام آباد خکمرانوں کو آپ ہمارے اوپر جیلوں میں ڈال کر ہمارے اوپر زندانوں میں ڈال کر مقدمات بنا کر شیڈول فور بنا کر ہمارے بچوں کو بوکے نہیں مار سکتے ہو یہ ہمارا موت اور زندگی کا مسئلہ ہے ہمارا آئینی حقوق بھی اسی طرح سے ضرورت ہے ابھی آئین ساز اسمبلی کا خود مختار اور میں امید کرتا ہوں آج کا ہاؤس اس بات کا اتفاق کرے گا تمام معاملات اس اسمبلی کے حقوق سے اور میں اپنے عوام سے بھی جناب اپیل کروں گا آپ کو بھی یہ وفا پرست لوگوں کے پیچھے چمچے گیری کرنے کے بجائے نکل کے آنا ہوگا ہم ہی ان کو جناب علا مضبوط کرتے ہیں ہمارے عوام ہی مضبوط کرتے ہیں کن کو مضبوط کرتے ہیں تمہارے بھی جیلی کا ریٹ بڑھانے والوں کو تمہارا یونسٹری کے بچوں کا فیس بڑھانے والوں کو اب تک گلگیت بلدستان میں ایک نرسنگ کالیش نہیں دیا ایک نرسنگ کالیش نے